ناظرین اسلام کا ہر قانون اقل سلیم اور فطرت کے بلکل مطابق ہے دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت اس بچے کا کوئی دین یا مذہب نہیں ہوتا سوائے ایک اور وہ دین یا مذہب ہے دین فطرت یا دین حق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے بعد میں ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں فطرت کے اس تعریف و تشریح سے یہ حقیقت آیا ہوتی ہے کہ ہر انسان اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے ناظرین بچے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت ہیں ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسے بچے کے بارے میں ہے جو اپنی ذات میں ایک موجزہ ہے اس بچے کی پیدائش نے اس کے کٹر ہندو خاندان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا وہ بھی نیک نیتی اور خوش دلی کے ساتھ ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ منے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن بھی آپ کو ملتی رہے ناظرین کچھ بچوں کی پیدائش اللہ رب العزت کے موجزوں کے سوا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ کچھ بچوں کی پیدائش پر ان کے ساتھ کچھ ایسا موجزہ ضرور کرتا ہے کہ دنیا والوں پر ایک گواہی قائم ہو جائے ناظرین اکرام یہ موجزاتی بچہ کہیں اور نہیں بلکہ بہارت کے صوبے پنجاب میں پیدا ہوا ہے اس بچے کی پیدائش بہارتی پنجاب کے علاقے بٹالہ میں ہوئی اس بچے کے والدین اور باقی تمام خاندان کا تعلق بہارت کی انتہا پسند تنظیموں سے تھا اس کے والد کا تعلق بدنام زمانہ ہندو سیاسی پارٹی بہارتی اور جنتہ پارٹی بی جے پی سے تھا رنویر سنگھ جو کہ اس بچے کے والد کا نام ہے ایک سمانے میں مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا تھا رنویر کی مسلمانوں سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ کوئی مسلمان اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا یا پھر صرف چل رہا ہوتا تو یہ شخص اس مسلمان کی بے حد بیستی کرتا اور کئی مرتبہ تو یہ مسلمانوں سے لڑ بھی چکا تھا ایک مسلمان کا وجود کسی بھی طرح سے رنویر سنگھ کے لیے پرداش کرنا ناممکن تھا کچھ ایسا ہی حال اس کے باقی رشتداروں کا بھی تھا ناظرین رنویر سنگھ پیشے کے لحاظ سے بٹالا کے ایک ڈاہ خانے میں سرکاری ملازم تھا اس رنویر سنگھ کے شادی کو بیس سال گزر چکے تھے مکر اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی رنویر سنگھ اور اس کی بیوی کی زندگی بغیر اولاد کے چل رہی تھی رنویر سنگھ کے مسلمانوں کے خلاف نفرت بھی اپنی جگہ قائم تھی ناظرین رنویر جو کہ مسلمانوں کا سخت ترین مخالف تھا اس نے بابری مسجد کو گرانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا اور وہ اس کام میں سب سے آگے آگے صرف یہ ہی نہیں وہ گاؤں میں جو بھی مسجد ہوتی اس مسجد کے بہت خلاف ہوا کرتا تھا تو ناظرین ان کے گاؤں میں ایک مسجد تھی اس کی برادری کی ہمیشہ مسلمان بھائیوں سے لڑائی ہوا کرتی تھی کہ ازان کی آواز ہمارے گھروں میں نہ آسکے اللہ اکبر کی صدا اللہ اللہ کی صدا ہمارے گھروں تک نہ سنائی دے ان کی لڑائی امام مسجد سے ہوئی جس میں ان کی فیملی کے لوگوں نے مسجد کے مینار کو نقصان پہنچایا لارڈ سپیکر کو نقصان پہنچایا کہ اب اللہ اللہ کی صدا ہمارے گھروں میں نہ آئے مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی بات ہوتی ان سب میں سب سے پہلے یہ شخص یعنی رنویر سنگھ نمبر ون پر موجود ہوتا سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر آگے لڑائی میں حصہ لیتا پھر اللہ پاکہ کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی پریگنٹ ہو گئی پہلے پہل تو رنویر سنگھ کو یقین ہی نہ آیا اس نے ڈاکٹر کو یہاں تک کہہ دیا کہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی چنانچہ ڈاکٹرز نے رنویر سنگھ کو اپنے پاس پٹھایا اور تسلی دے کہ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی رنویر سنگھ کی بیوی واقعے میں ہی پریگنٹ تھی یہ خبر رنویر سنگھ اور اس کی بیوی کے لیے ایک بڑا دھچکہ تھا کچھ ہی دنوں میں پورے خاندان کو پتا چل گیا اب ہر کوئی رنویر سنگھ کے ہاں چلا آ رہا تھا مبارک بات دینے بیس سال بعد اب جا کر اولاد ہونے کے امکانات بنے تھے چنانچہ ان سب کا خوش ہونا جائز تھا دن گزرے ہفتے گزرے اور پھر مہینے اور بالاخر بیس سال بعد اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اب رنویر سنگھ کی خوشی دیکھنے والی تھی وہ خود بھی ایک بیٹا چاہتا تھا اور خدا نے اس کو ایک بیٹا عدا کیا ناظرین رنویر سنگھ جب اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے اندر جانے لگا تو وہیں سے اس کی زندگی کا ایک نیا آغاز بھی شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ کا موجزہ رنویر سنگھ کے سامنے تھا یہ بچہ دوسرے بچوں سے بے حد الگ تھا جہاں دوسرے بچے پیدائش کے وقت رو رہے تھے وہی رنویر سنگھ کا بیٹا اللہ اللہ پکارے جا رہا تھا اب رنویر سنگھ اس کی بیوی اور باقی خاندان مسلمان تو نہ تھا اسی لئے ان کو سمجھ نہیں آسکا کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے رنویر سنگھ اپنے بیٹے اور بیوی کو لے کر گھر آیا اور ایک بار پھر اس کے گھر میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہر کوئی حیران تھا کہ یہ بچہ کیسی عجیب آوازیں نکالتا ہے انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بچہ اس دنیا کے خالق و مالک کے ہونے کی گواہی دے رہا ہے کچھ لوگوں نے اس بچے کی اپنے موبائل فون سے ویڈیوز بنا لی اور پھر اس ویڈیو کو انٹرنیٹ پر ڈال دیا رنویر سنگھ کے گھر پر تو مسلمانوں کا آنا منع تھا لیکن انٹرنیٹ پر ڈالی گئی ویڈیوز تو مسلمان دیکھ سکتے تھے اور انہوں نے دیکھی بھی جلد ہی یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ یہ بچہ اللہ رب العزت کا نام بکار رہا ہے یہ بات رنویر سنگھ اور اس کے پورے خاندان کے لیے ناقابل یقین تھی ناظرین بچہ روتا یا پھر سویا ہی رہتا مگر پورے گاؤں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچے کے مو سے اللہ اللہ نکل رہا ہے اب سب گاؤں والے حیران ہیں اب اسلام دشمن والد کچھ نہیں کر سکتا تھا اللہ پاک نے کافی عرصے کے بعد اولاد کی نعمت سے نوازا اس بچے کی ویڈیو کسی نے بنا کر انٹرنیٹ پر ڈال دی اور یوں اس موجزے کو دیکھ کر وہ پتھر دل انسان آہستہ آہستہ بدلتا گیا ادھر رنویر سنگھ کا اپنا خون اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہا تھا اب رنویر سنگھ ایک عجیب و غریب قیفت کا شکار ہو گیا اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس ساری صورتحال میں کیا کرے اور کیا نہ کرے آخر کار رنویر سنگھ نے فیصلہ کیا کہ وہ دین اسلام کو پڑھے گا اور دیکھے گا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ آخر معاملہ کیا ہے رنویر سنگھ نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا اور جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ ایک موجزہ پیش آ چکا ہے رنویر سنگھ کے دل پر دین اسلام کی باتیں اثر کرنے لگیں اور بالاخر اس نے اسلام قبول کر لیا اب جب رنویر سنگھ جیسے کٹر ہندو نے اسلام قبول کیا تو اس کے دیکھا دیکھے خاندان کے باقی لوگوں نے بھی دین اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا ناظرین دین اسلام ایک طاقت ہے اگر کوئی بندہ واقعی میں ہدایت کا طلبگار ہو اگر کوئی بندہ واقعی میں ہدایت کا طلبگار ہو تو یہ دین ایسے بندوں کو ضرور ہدایت کا فیض سے نوازتا ہے ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصحار لازمی کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ